مسلمانوں پہ حالہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے مسلمانوں پہ حالہ نافرمان ہونے کی وجہ سے مجھے آپ کو دین سے رکھنے والا کون ہے؟ یا یہودی روک رہے مجھے اور آپ کو یا نصارہ روک رہے ہیں یا گھر مسلم روک رہے ہیں نماز میں آنے سے مجھے اور آپ کو کون روکتا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے کون روکتا ہے؟ دعائیں مانگنے سے کون روک رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے کون روک رہے ہیں؟ بولنا بہت آسان ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے یہ نصارہ کی سازش ہے یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نماز کرونے سے آپ کو کون رکھا ہے اللہ سے مانگ نے ہمیں کون رکھا بٹھا ہے معاملات کو خراب کس نے کیا ہے دھوکہ کس نے تھی کون دے رہا ہے معاملات کو خراب کون کر رہے ہیں بازار میں سب سے جھوٹا کون پوچھو مسلمان کہیں گے اسے جھوٹا کس نے بنایا یہودی نے بنایا ہے کہ اگر مسلم نے اس کی تربیت کی جھوٹا بنانے کی پیسے لے کے دھوکہ دے رہے پیسے لے لے کے بھاگ رہے ہیں مسلمان اسے کون سکھائے ہیں حالات رہیں گے جب تک بگڑے ہوئے رہیں گے جس وقت میں ایمان والے اپنی حالت بنائیں گے اس وقت میں اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گے تو یہ محنت ہی اس بات کی ہے کہ ہم نافرمانی سے نکلیں فرما برداری پر آئیں گے جس دن ہم نافرمانی سے نکلیں گے فرما برداری پر آئیں گے اس دن سے اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور تنیہ کی بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے توڑ کے دکھائیں جیسے حضور کے زمانے میں ہوا آپ علیہ السلام نے خطوط لکھے تھے آپ علیہ السلام نے خطوط لکھے بادشاہوں کو تو ان میں سے ایک بڑا بار اس وقت کی جو بڑی بڑی جو طاقتیں تھی دو تھی قیسر کسرا ہرقل تھا روم کا باشرہ یہ بڑا طاقتور تھا یہ بڑی لاکھوں کی اس کی فورس تھی اللہ کے نبی نے اسے خط لکھے بھیجا اور خط میں یہ لکھا کہ اللہ کے نبی جو خط کا معمور تھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہرقل کی طرف جو روم کا باشرہ ہے اب اس میں خط میں آپ علیہ السلام نے لکھا جا کہ سلامن علا من اتباع الگودا جو ہدایت کا اتباع کرے اس کیلئے اللہ کی طرف سے سلام تم دین کو قبول کر لو تو جتنے لوگ تمہاری وجہ سے دین پر آئیں گے ان سب کا بدلہ تمہارے لئے اور اگر تم نے نہیں مانا تو سب کا ووال تمہارے ہی سر پر رہے لکھے آپ علیہ السلام نے آپ نے خط یہ بھیجا حضرت دیریہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حال اور یہ لے کر وہاں پہنچے وہاں جب بادشاہ کے پاس پہنچے جابیہ میں تھا یہ وہاں جب پہنچے تو اس نے خط کو لیا خط کو لے کر خط پڑھا اس کے سامنے اس کا ایک رشتدار تھا چچرہ پائی آپ علیہ السلام پہلا لفظ پڑھا کہ من محمد رسول اللہ تو وہ بڑا غصہ ہو گیا کہا کہ یہ بادشاہ سے پہلے اپنا نام کون لکھنے والا ہے اس کی حکمی حمد ہو گئی کہ بادشاہ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ خانوش ہے پھر اس نے وہ خط پڑھا جو اللہ نے خط دیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے جو پڑھنے والا تھے انہوں نے خط پڑھا سارا خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے ایک روایت میں کہ بادشاہ نے سارے دروازے بند کر آیا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دربار میں بلائے دروازے بند کر آیا دروازے بند کر کے بائشاہ محراب کے اوپر ایک تاکچہ تھا تاکچہ میں سے نکلا اوپر ایک چھوٹی سی جگہ تھی وہاں سے نکل کے سامنے آیا اور آ کر کہا کہ دیکھو تم نے بھی یہ خط سنایا اور جس نبی کا انتظار تھا وہ یہ نبی ہے اور وہ آگے ہیں ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے اس پر میرا ارادہ ایمان لانے کا ہو رہا ہے اس نبی کی بات ماننے کا ان پر ایمان لانے کا میرا ارادہ ہو رہا ہے اتنا کہنا تھا جتنے لوگ تھے غصہ ہوئے چیہ رہے چھلانے لگئے دروازوں کی طرف دوڑے تو سب دروازے بند تھے اب بائشاہ نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ اس حالت میں باہر گئے تو یہ سب میرے خلاف اگسا کر مجھے تقل کرتے ہیں اب اپنے حکومت کا ڈر شروع ہو گیا تو اس نے پھر سب کو بلائے سب کو بلائے کر اس نے کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے پرانے دین پر باقی ہو یا نئے دین کو دیکھ کے اپنا دین چھوڑ دو یہ تو میں تمہارا امتحان لے رہا تھا اگر تم اپنا دین چھوڑ دیتے تو اس سب کو میں قدل کر دے اب سب بڑے خوش ہوئے بائشاہ کو سجدہ کیا بائشاہ کو خوش کر لی لیکن اس کے آنے ایک پادری آتا تھا وہ کئی دن سے آنا چھوڑ دی تو بائشاہ اس کے پاس گیا ہو جا کر کہنے لگا کہ کئی دنوں سے تُو دربار میں نہیں آ رہا ہے کہنے لگا کہ تیرے سامنے بھی تو خط پڑا گیا ہے تجھے بھی معلوم ہے کہ ہم اس نبی کے انتظار نہیں برسوں سے اس کے انتظار میں تھے اب یہ جب آیا ہے تو میں اس پر ایمان لات چکا ہوں میں مسلمان ہو گیا میں نہیں آ سکتا اس سے بائشاہ سے بھی کہا کہ تجھے بھی تو معلوم ہے کہ یہ سچی نبی ہے انہی کا تو ہمیں انتظار تھا تو بائشاہ کہنے لگا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو میری حکومت چلی جائے معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں آخری نبی ہیں انہی کا انتظار تھا لیکن اگر مان لیا تو میری حکومت چلی جائے تو حکومت کے نقصان کے ڈر سے اس نے نبی کی بات نہیں تھا ہاں کہ مانوں گا تو حکومت چلی جائے تو اسی لئے فرماتے ہیں کہ دین کے کام سے پیچھے ہٹیں گے دنیا میں نقصان کی وجہ سے کچھ لوگ ہوں گے وہ دین کا کام چھوڑیں گے دنیا بھی نقصان کے ڈر سے لیکن اللہ ان کی دنیا بھی توڑیں گے آخرت بھی برباد کریں گے تو حرقل حرقل یہ یرموک کی لڑائی میں عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں یرموک کی لڑائی ہوئی تھی ملک شام میں یرموک کی لڑائی میں یہ بھاگا تھا یہاں سے ملک شام سے اور کہتا ہوا بھاگا تھا سلام یا شام اے شام تجھے آخری سلام شاید اس کے بعد تیرے پاس رہنا مجھے نصیب دیو کہہ کہ یہاں سے بھاگا تھا تھا بڑی طاقت ہوا تھا حرقل لیکن اس کے صرف نبی کی بات اس لیے نہیں مانا کہ اس کی دنیا چلی جائے دنیا بھی عہدہ اس کا چلا جائے گا تو اللہ نے اس کی دنیا بھی برباد کی آخریں بھی برباد دوسرا فرمائے کہ یا تو آدمی دین پر چلنے سے پیچھے ہٹے گا تکبر اور گھمن کی وجہ سے زد کی وجہ سے ہیکڑی پن کی وجہ سے گھمند ہے تکبر ہے زد ہے اس وجہ سے دین پر نہیں چلے گا دین کے کام میں ساتھ نہیں دے گا دین کا کام نہیں کرے گا تکبر کی وجہ سے آخریں سلام میں جو خطوط لکھے ان میں سے ایک خط لکھا تھا کس راہو جو صوف کا بڑا بادشاہ تھا اس کی بھی بڑی طاقت تھی ہر یہ کس سے بھی ڈاوت ہے جیسے آج کی بڑی بڑی طاقتیں سامنے ہیں ویسے اُس زمانے کی بڑی بڑی طاقتیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو بھی توڑ کے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے اُسے خط لکھا حضرت شجاع بن وحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہ ہاتھ خط بھیجا بازی لوگات میں حضرت عبداللہ عنہ نے حضار رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا وہ خط لے کر گئے اور خط لے جا کر اس بادشاہ کو دیا اور جب بادشاہ نے وہ خط دیکھا آپ علیہ السلام کا نام پڑا اور آپ علیہ السلام کی دعوت پڑی آپ علیہ السلام نے اس میں لکھا تھا سلامن علی من اتباعی جو اللہ کے دین کی اتباع کر لے عدیت کی اتباع کر لے اس کے لئے سلامت دی اور پھر آپ علیہ السلام نے اس میں ساری بات لکھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جتنے لوگ تمہاری وجہ سے مسلمان ہوں گے ان سب کا بدلہ اور سبب تمہیں بھی گئے اگر نہیں ماندے تو تمہاری وجہ سے لوگ نہیں ماندے اس کی وجہ سے جتنا وبا لائے گا وہ سب تمہاری سار پڑھائیں اور وہ آپ علیہ السلام کا خط پڑھا خط پڑھ کے بڑا غصہ ہوا اتنہ غصہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کا خط پڑھا تھے خط پڑھا اور خط پڑھ کے ریوایت میں آتے کہ اس نے جو پڑھا ہے تقریمہ سترہ ٹکڑے ہوئے تھے اس کے بعد اس نے بازان اس کا ایک حاکم تھا اسے حکم دیا کہ جس نے مجھے یہ خط لکھا ہے اس آدمی کو میرے پاس پکڑھ کے لاؤ اگر وہ نہیں آیا تو اس کے ساری ملک کو اس کی ساری چیزوں کو تباہ پڑھ دو کر تو اس کا نام کی سرہ بن حرمز تھا ہے اب یہ یہاں سے دو آدمیوں کو روانہ کیا بازان میں یہ دونوں چلے اور مدینہ طیبہ پہنچے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بارشانے آپ کو گلائے رہے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل آؤ یہیں رہو کل آکر ملاقات دے تو یہ دوسرے دن اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بارشانے تمہیں بھیجا ہے اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دی اس کا جو بیٹا تھا شیروائے شیروائے نے اپنے باپ کو غرمز بن غرمز ابنے کی سر آپ کو قتل کر دی باپ کو بیٹے نے باپ کو مار دی حکومت کے شوق میں مل دولت کے حریص میں باپ کو مار دی اور جتنے اس کے بھائی تھے سارے بھائیوں کو بھی قتل کی اب جب یہ سکرسی پر بیٹھا تو اس نے حکم جاری کیا کہ میرے باپ نے جن کو پکڑ کے لانے کا حکم دیا ہے کہ کوئی ان کے پاس نہیں جائے لیکن یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے خط کی توہین کا وعبال تو آنا تھا اب وہ تو بادشاہ تو بن گیا شیروائے لیکن اب وہ باپ کی گتھی پر بیٹھنے کے بعد ساری چیزوں پر قبضہ کیے تو ایسے باپ کا ایک مطب بھی تھا مطب بھی نہیں اس کے دوائیوں کا ایک کمرہ تھا خالیس دوائیاں رہتی تھی بڑا باشا ہے تو اس کے حساب سے وہ کا کمرہ اب وہ بڑا مطب تھا اس کا اُس مطب میں یہ ایک مطبہ اندر گیا ہے ساری دوائیاں دیکھتا ہوا گیا دیکھتا رہا ایک دوائی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ انتہائی طاقت کی دوائی ہے بڑی طاقت کی دوائی ہے اور وہ اُس دوائی کو کھول کے اُس دوائی کو پی لیا جب یہوں انتہائی سخت زہر تھا اتنا سخت زہر تھا کہ پیتے ہی اُس کی آنتوں کے ٹپڑے ٹپڑے ہو گئے اندر باپ کو معلوم تھا کہ یہ آگے چل کے میرے ساتھ دھوکہ کرے گیا اور یہ ان دوائوں کا شوقی نہیں تو اُس نے باپ مرنے سے پہلے بیٹے کے مرنے کا انتظام کر دیا تھا مرنے کا انتظام کر دیا تھا باپ مرا لیکن بیٹے کو بھی مرا ہو مر کے مرا یہ اب وہ بوتل پیتے ہی وہی پر وہ مطب میں ہی مر کے گر گیا تو پورے خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جو حکومت کو سمال تھا تو مجبورا انہوں نے عورت کو حکومت پر بٹھایا جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَا قَوْمٌ وَلُّوْ أَمْرَهُمْ رَعَتَ وہ قوم ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنا بڑا عورت کو بنا لیے اپنا بڑا عورت کو بنا لیے عورت کی مان کے چلتے ہیں یہ ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو پھر حرد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قسرہ کا ملک بھی فتح ہو تقریباً اس خط کے بار سے حرد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تقریباً یہ سترہ سال ہوتے لئے کہ اس نے سترہ ٹکڑے جو حضور کے خط کے کیے تو سترہ سال میں اس کی ساری سلطنت اتنی بڑی طاقت جو دنیا کی بڑی طاقت مانی جاتی تھی اللہ نے توڑ کے تحس نحس کر تو اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کام کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر مسلمان نافرمان ہیں تو اللہ کی قدرت اس کے خلاف ہوگی یقینی ہے اگر مسلمان فرما بردار ہے تو اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہوگی تو اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ اللہ کی قدرت دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی بھی اس وقت میں کوئی بھی نہیں تھا جو ان حکومتوں کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے بات دے بڑی طاقت تھی اللہ نے توڑ کے دکھا دی اور پھر تیسرا خط لکھا تھا آپ علیہ السلام نے وہ نجاشی کو حبشہ کے بادشاہ کو حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ ہم کے ہاتھ یہ خط دے دی اس وقت میں آپ علیہ السلام نے وہی مضمون لکھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ان کی طرف سے یہ خط ہے نجاشی بادشاہ کی طرف اور پھر آپ علیہ السلام چونکہ نصرانی تھے تو ان کے طرف آپ علیہ السلام نے یہ لکھا کہ اللہ تعالی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم جو پاک دامن ہیں ان کو دنیا میں پیدا کیا اور اللہ نے اپنی قدرس سے ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا وہ پاک ہیں عفیف ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں اللہ کا کلمہ ہیں اور وہ ساری باتیں لکھیں کہا کہ اگر تم قبول کرلو تو جتنے لوگ تمہارے ذریعے سے بات مانیں گے سب کا عجر تمہیں ملے اور جتنے اگر تمہیں نہیں مانا تو جنہیں لوگ تمہاری وجہ سے ہٹیں گے ان سب کا وہ بات تمہارے سب کرلے اور پھر یہ میں لکھا کہ میرا بھائی جعفر ابن عبی طالب تمہارے پاس ہے ان کا خصوصی قرام کرلو ان کا لحاظ قرام کرلو تو یہ حضرت عمر ابن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ یہ لے کر خط پہنچے ہوا بائشہ نے خط پڑا سارے دربانیوں کے سامنے کہا کہ دیکھو ایک خط آیا ہے بڑے بزرگ کی طرف سے آیا ہے بڑے آدمی کی طرف سے آیا ہے اور اتنے بڑے نے مجھے خط لکھائے اب میں مسلمان ہوتا ہوں تو بائشہ بھرے دربار میں اپنے اسلام مسلمانوں پہ حالہ مسلمان ہونے کی